العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد عزیز طلبہ اکرام اور ناظرین حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ گلشتہ اسباق میں ہم اسماء ظروف کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور اسماء ظروف میں بھی خاص طور پر ظرف زمان چل رہے ہیں ظرف زمان میں سے دو اسماء ہیں مز اور منزو مز اور منزو یہ دونوں کام کی ابتدائی مدت بتلاتے ہیں جیسے مثال ہے ما رؤیتوہو مز یوم الجمعاتی میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا اب یہاں پر جو کام ہوا ہے وہ نہیں دیکھنے کا کام ہوا ہے اور نہیں دیکھنے کا کام اس کی ابتدائی کہاں سے ہوئی ہے تو مز یوم الجمعاتی جمعہ کے روز سے تو یہ مز اور منزو کا کام ہے کہ یہ اپنے سے پہلے جو فیل آتا ہے اس کی ابتدائی مدت بتلاتے ہیں اس کی مثال تھی اسی طرح کسی فیل کی جو کام ہوا ہے اس کی پوری مدت بھی بتلاتے ہیں جیسے ما رؤیتوہو منزو یومانی میں نے اس کو نہیں دیکھا دو دنوں سے یعنی یہاں پر فیل کام جو ہوا ہے وہ کام ہوا ہے نہیں دیکھنے کا اب نہیں دیکھنے کے بعد جو کام ہوا ہے وہ کتنی مدت میں اس کو کام کو نہیں ہے اس کام کو کتنی مدت ہوئی یہ کام کو ہوئے ہوئے کہ اس نے نہیں دیکھا ہے تو پوری مدت کتنی ہے دو دن یعنی دو دن سے یہ کام ہوا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا تو یہ مز اور منزو یہ ظرف زمان میں سے یہ کام کی ابتدائی مدت یا مکمل مدت بیان کرنے کیلئے آتے ہیں حبت اور فائدے کے یہاں پر جو چیز ہے کہ لفظ مز اور منزو ان کی دو حیثیتیں ہیں یہ اس میں بھی ہوتے ہیں اور حروف بھی ہوتے ہیں جب بھی اسم ہوتے ہیں تو اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفو ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یومز یوم الجمعاتی میں یوم مرفو ہے مجز یومان میں یومان مرفو ہے علف کی شکل میں رفا دیا گیا ہے اور جب یہ حرف ہوتے ہیں تو یہ حروف جار شمار کیے جاتے ہیں اور حروف جار شمار کرنے کے بعد یہ جر دیتے ہیں یہ حروف جار ہوتے ہیں تو اگر وہ حروف جار ہوں گے تو مجز یومین یا مجز یوم الجمعاتی اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے اب آگے دوسرا لفظ پڑھتے ہیں حیسو یہ حیسو اکثر جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے مانے دیتا ہے جہاں مکان جگہ جہاں جیسے مثال آپ کے سامنے ہیں اب بیٹھئے جہاں پر زید بیٹھا ہوا ہے اب اس کا عربی ترجمہ ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جلوسی زیدن تو زیدن جالیسن کا ترجمہ ہوا اور جو مکان کا اضافہ ہے یہ حیسو کی جگہ پر ہے حیسو یہاں پر ظرف مکان کے طور پر استعمال کیا ہے یہاں پر ظرف مکان کی شروعات ہو چکی ہے جیسا ہے کہ ہم ابتداء میں پڑھ چکے ہیں کہ ظروف زمان الگ ہیں ظروف مکان الگ ہیں تو حیسو قدامو خلفو تحتو فوقو یہ جو چیزیں ہیں یہ ظروف مکان میں سے ہیں اب یہاں پر حیسو جو ہے یہ جگہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ حیسو جو ہے یہ قرآن کریم میں بتیس جگہ استعمال کیا گیا ہے اور سب میں اس کے بعد جملہ فیلی آیا ہوا ہے جیسے وَقُلَا مِنْحَا رَغَدًا حَيْتُ شِئْتُمَا اَسْكِنُوْهُنَّا مِنْحَيْسُ سَقَنْتُمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْحَيْسُ الْعَشُرُونَ وَقُلَا آدم علیہ السلام ورحوہ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم دونوں منہا جنت سے رغدن سیر ہو کر کھاؤ حیسو شیتما جس جگہ سے تم دونوں چاہو اسی طرح اَسْكِنُوْهُنَّا مِنْحَيْسُ سَقَنْتُمْ تم دونوں تم ان کو رہائش دو جہاں تم رہتے ہو جیسی رہائش تم دیتے ہو جس مکان میں تم رہتے ہو ویسے ہی اس میں سے ہی رہنے کی جگہ دو اسی طرح تیسری مثال وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْحَيْسُ الْعَشُرُونَ کہ ان کے پاس عذاب آئے گا ایسی جگہ سے لائے شروع جن کو ان کا احساس بھی نہیں ہوگا تو حیسو کے بعد جملہ آتا ہے جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ فیلیہ بھی ہوتا ہے لیکن جب ترکیب کریں گے تو ترکیب میں حیسو مضاف بنے گا اور اس کے بعد آنے والا جملہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ فیلیہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مذافلے بنے گا اسی طرح اس کے بعد جو اسمائے ضروف میں سے ہے قدامو اور خلفو قدامو کے معنی آگے آتے ہیں اور خلفو کے معنی پیچھے آتے ہیں جیسے قامن ناسو قدامو وقامن ناسو خلفو یا قداموہو لوگ کھڑے ہوئے قداموہو وخلفوہو اس کے آگے اور اس کے پیچھے یہ بالکل قبلو اور بادو کی طرح ہے جیسے کہ قبلو اور بادو کے سبق میں آتا ہے کہ اس کا مذافلے اگر موجود نہ ہو تو یہاں پر یہ زمہ پر مبنی ہوتے ہیں اور اگر مذافلے موجود ہوگا تو وہ منصوب ہوگا بربنہ ذرفیت قامن ناسو قدامو وقامن ناسو یہاں پر اس کا مذافلے موجود نہیں ہے اسی لئے قدامو اور خلفو ہے لوگ کھڑے ہوئے آگے اور پیچھے اور یعنی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مذافلے نکالا گیا ہے قداموہو وخلفوہو اب یہاں پر یہ مذافلے موجود ہیں تو پھر یہ فتح پر مبنی ہے بلکہ فتح پر ہے ذرفیت کے بنا پر اسی طرح تحتو اور فوقو تحتو کے معنی نیچے فوقو کے معنی اوپر جلس زید تحتو و سعید عمر فوقو جلس زید زید بیٹھا تحتو نیچے و سعید عمر فوقو اور عمر چڑھا فوقو اوپر اب یہاں پر تحتو اور فوقو دونوں زمہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں مبنی ہیں لیکن یہ یہ مذاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور مذافلے اگر موجود لفظوں میں نہیں ہیں تو زمہ پر مبنی ہوتے ہیں جیسے یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں زید ان کے بعد تحتو ہے عمر ان کے بعد فوقو ہے لیکن جب اس کو یعنی کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہے تحت شجرتی و فوقش شجرتی اب شجرتی ایک مثال ہے اس کے علاوہ بھی جو چیز ہونا چاہیے جو بھی مناسب آگے پیچھے دیکھ کر سیاق و سباق دیکھ کر اس کا معنی تیہ کیا جاتا ہے یہاں پر تحت شجرتی و فوقش شجرتی الشجرتی کو مذافلے بیان کیا گیا جلسہ زیدن زید بیٹھا اب کہاں بیٹھا تو تحتو کہہ دیا گیا مذافلے جو آگے سیاق و سباق چل رہا ہوگا اس کے اعتبار سے شجرتی ہے لیکن لفظوں میں موجود نہیں اسی لئے زمہ پر مبنی ہے سعید عمر ان فوقو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فوقو زمہ پر مبنی ہے مذافلے موجود نہیں ہیں لیکن اس کا جو ترجمہ دیکھیں گے عربی میں آپ فوقش شجرتی درخت کے اوپر امامہ اور وراء امامہ وراء یہ بھی ازمائی ضروف میں سے ہے سامنے اور پیچھے امامہ سامنے وراء پیچھے جیسے امام الملک بادشاہ کے سامنے یہ مذافلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے جو مذافلے ہوتا ہے وہ اس کے بعد میں آتا ہے اور یہ مذافلے مل کر ضرب بنتے ہیں ماں قبل کے فیل کے جیسے اوپر کی مثال سے آپ ملا سکتے ہیں جلس زیدن امام الملک زید بیٹھا بادشاہ کے سامنے یا وراء المسجدی مسجد کے پیچھے اس کو بھی آپ جلس زیدن سے ملا سکتے ہیں کہ جلس زیدن وراء المسجدی زید بیٹھا مسجد کے پیچھے تو امامہ اور وراء یہ جگہ بتلاتے ہیں ظروف مکان میں سے ان کا استعمال ہوتا ہے یہ ظروف مکان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیسو ہم نے پڑا جہاں مکان بتا رہا ہے اس کا مذافلے موجود ہوتا ہے لیکن وہ جملے کی شکل میں ہوتا ہے قدامو خلفو تحتو فوقو یہ بھی مذافلے کی شکل یہ مذافلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد مذافلے آتا ہے لیکن اگر ان کا مذافلے موجود نہ ہو تو یہ زمہ پر مبنی ہوتے ہیں لیکن اگر یہ ان کے بعد مذافلے موجود ہے دیکھ رہا ہے تو پھر یہ بربناء ظرفیت ظرف ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہوتے ہیں اور آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ مفہول فی بنتے ہیں امامہ اور وراء یہ امامہ اور وراء یہ بغیر مذافلے کے ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے یہ ہمیشہ مذافلے کے ساتھ میں ہی آتے ہیں اور یہ زمفتحہ پر مبنی ہوتے ہیں امامہ اور وراء جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیسو کے معنی جہاں قدامو کے معنی آگے خلفو کے معنی پیچھے تحتو کے معنی نیچے فوقو کے معنی اوپر امام کے معنی سامنے وراء کے معنی پیچھے امیت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق ظروف مکان کا سمجمع ہے ملتے ہیں عند کسی سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله ملتے ہیں